اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناس ریکشن کیسے ہیں آپ سب جناب نینو کا ویلوگ آیا دل کو بھایا یا پھر کچھ نیا گل کھلایا آئی جی ہم ریویو کرتے ہیں شروع کریں گے تھامنیل اور کیپشن سے کیونکہ خط کا مضمون لفافت دیکھ کر بھاپ لیا جاتا ہے اکثر تو جو ٹائٹل دھانا کہ ٹیم ورک ہائی ہائی مزا آگیا نینو کیا ٹائٹل دیا بیٹا آپ نے ویلڈن یہی تو میں بولتی آ رہی ہوں کہ جو کچھ بھی یہاں ہوتا آیا ہے اور جو کچھ بھی یہاں ہوتا رہا ہے مزیس تھرٹی پرسن کی جانب سے لاسٹ سکس منٹ سے وہ ان کے اکیلے کے بس کی بات تھی ہی نہیں وہ تھا ہی ٹیم ورک اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اسی طرح آپ کو اپنے مشن پہ رہنا ہے اور اپنا کام جو ہے وہ آپ کو چاری رکھنا ہے اور آپ کو بھیکا بھیکا کرنا مارنا ہے بھائی جناب گڑ ہو گیا اچھا جناب اب چلتے ہیں ویلوگ پر تو نینو کا ہجابی ویلوگ سٹارٹ ہوا ماشاءاللہ ہجابی اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ نینو جو ہیں انہوں نے ایک پروپر ہجاب سا لیا ہوا ہے تو سٹارٹ ہوتا ہے ککو نینو کا شہزادہ بن کر آتا ہے اور پھر آتی ہیں یہاں پر بینہ اور نینو نے بینہ کو انٹروڈیوز کر آیا اور جو بینہ ہے ان کو کہا کہ بینہ بیٹھی ہے گرین دوپٹے میں نینو آپ نے بتایا نہیں کہ ناشتہ کس نے بنایا بینہ نے آپ نے یا پھر آپ کی مسیس تھرٹی پرسنٹ نے یا پھر جو آپ پاکستان سے ایک نیا انسان لے کر گئی ہیں پھپھو انہوں نے خیر کچھ تو وہ بھی کرتی ہوں گی ایسا تو نہیں کہ وہ وہاں بیٹھی رہیں اور ان کی خدمتیں ہوں کیونکہ خدمتیں تو صرف ایک پرسنیلٹی کی کی جا رہی ہے اور وہ ہے جناب مسیس تھرٹی پرسنٹ The Queen of Kingdom ہے نا کچھ اسی طرح کا ہے پھر نینو کی روٹین سٹارٹ ہوئی باہر گئی نینو بچوں کے ساتھ چیز لائیں اور پھر دیا نینو نے بگ باس بن کر سارے بچوں کو ٹاسک کہ بگ باس جونئر چاہتے ہیں بگ باس جونئر اس لیے کہ جو بگ باس سینئر ہیں وہ ہیں مسیس تھرٹی پرسنٹ تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ صفائی ستھرائی کریں ٹاسک ڈن ہوا اور نینو نے یہاں مسیس تھرٹی پرسنٹ کے جو بچے ہیں ان کو کام کرنے کی عادت ڈالنے کی کوشش کی کیونکہ نینو کو احساس ہے کہ جو ان کی بینہ ہیں جنہوں نے ان کو یہ عادت نہیں ڈالی تھی تو اس کی وجہ سے نینو کو بہت کچھ یہاں لوگوں سے اپنے ویلوگز میں سننا پڑتا ہے تو نینو نے ان ایڈبانس جو ہے وہ بچوں کو ایک اچھی عادت ڈالنے کی کوشش کی ہے حالانکہ یہ کام مسیس تھرٹی پرسنٹ کا تھا لیکن جو مسیس تھرٹی پرسنٹ ہیں ان کو اپنی جو روٹین کا سٹارٹ کرتے ہیں یہ بول کر اور ادھر ادھر کی کرنے کے علاوہ ان کے ویلوگ کچھ ایسا خاص ہوتا نہیں ہے تو نینو نے انہیں آئیڈیا دیا کہ آپ اپنے ویلوگ کو اس طرح سے بھی ایکسٹینڈ کر سکتی ہیں اور بچوں کو اپنے ساتھ انوالف کر کے ایک طرف آپ بچوں کو کام کی عادت ڈالا سکتی ہیں اور دوسری طرف جو آپ کا ویلوگ ہے وہ بھی ایکسٹینشن پر کر سکتا ہے پھر نینو نے لگائی جناب مہندی پھپو کو لگائی اور ساتھ مسیس تھرٹی پرسنٹ کو لگائی اور خود اپنے ہاتھوں پر بھی لکھا پیا کا نام دلہ کا نام ہاں تو نینو ستارہ کا شادی کونٹنٹ اچھا کافی کیا آپ نے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ستارہ کے ہم نے شادی ویلوگز میں مہندی سین دیکھا تھا تو وہاں جو پیا کا نام تھا وہ دلہن کے علاوہ ستارہ اور کوسر جو کہ سازے صاحب کی دونوں مسیس ہیں ان کے ہاتھوں پر لکھا گیا تھا اور اسے ہائی لائٹ کیا گیا تھا اور ان دونوں نے اپنی مہندی دکھائی تھی کہ کیسے لگ رہی ہے لیکن یہاں آپ نے بے موقع کی برسات کی ایسا ہی ہے نا آپ بیبیوں کو سوچ نہیں رہا کہ کرنا کیا ہے کیونکہ تین عورتیں ہیں تین کہانیاں ہیں اب کیسے بنائیں ویلوگز ویلوگز کو ڈیفرنٹ بھی رکھنا ہے انٹرسٹنگ بھی رکھنا ہے کانٹینڈ بھی سیم نہیں کرنا ادر وائز بیبیوں کے سیم ویلوگز کی وجہ سے جو آپ کے ویلوگز ہیں وہ اپنا انٹرسٹ جو ہے اسے لوس کر جائیں گے تو میسیس تھرٹی پرسنٹ اور نینو کی مہندی رچی خوب جج کے اور نینو نے کی میسیس تھرٹی پرسنٹ کے ساس کے لیے دعا مغفرت اور میسیس تھرٹی پرسنٹ نے مسکرا مسکرا کر اپنی مرومہ ساس کے لیے دعا مغفرت کی اور ان کی اچھائی بتائی کہ وہ بہت اچھی تھی اللہ ان کو جنت الفردوس میں جب آتا فرمائے آمین لیکن جب باری آئی نینو کی خود کی ساس کی لمبی عمر کی دعا کی اور نینو نے کی دعا تو بینہ باجی واہ بھائی نینو کی ہر دعا کے جواب میں جو ان کا کام ہوتا ہے وہ ہستی ہیں اور یہاں تو وہ اس طرح ہسیں اور خوب ہسیں اور نینو نے اس سین کو کیپچر بھی بڑا اچھا کیا اور بڑا اچھا ایڈیڈ کیا اور یہاں نینو نے دیا اپنی ساسو مام کو میسج کے سدھر جاؤ آج جو دعا ہے وہ کل ریورس بھی ہو سکتی ہے خیر جناب میسیس ترڈی پرزنٹ نے کہا کہ نہ ساس پیار کرتی ہیں نہ شوہر بلکہ یہ مہندی کمپنیوں کا کمال ہے جو ایسا کیمیکل یوز کر رہے ہیں مہندی کے اندر جو خواتین کو خوش کرنے کے لیے بنائی گئی ہے کہ بھائی تم خود خوش ہو جاؤ تمہارا شوہر یا تمہاری ساس تمہیں چاہے نہ چاہے مہندی کا رنگ خوب رچ کے آئے گا لیکن نینو بزد تھی کہ ساس چاہتی ہیں اور شوہر چاہتے ہیں اور نینو نے کہا کہ ان کی ہاتھ پہ بھی بڑا اچھا نام رچ ہے لیکن میسیس ترڈی پرزنٹ نے اس چیز پر لگایا کروس کیونکہ یہاں پر اگر میسیس ترڈی پرزنٹ نے سب کو یہ بتا دیا کہ وہ اپنے شوہر کے لئے کتنی اہم ہے تو جو کہانی جو اسٹوری جو کہانی سنو وہ چھ مہینے سے سناتی آئی ہیں دنیا کو وہاں آ جائیں گے ڈاؤٹس اور کہیں گے لو بھائی ان کا شوہر تو ان کا اتنا وافدار ہے ان کا اتنا چاہنے والا ہے اور یہ اپنے شوہر کو اس طرح سے ٹریٹ کرتی ہیں اس کا مطلب خامی ان میں ہے تو جناب آگے کا جو نینو کا ویلوک تھا وہ پیوٹی ٹپس پر تھا اس کے ساتھ میں یہی کروں گی خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ